ہم نے سمارٹ اوبجیکس کیا تھا اس کی طرح کی ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی زیادہ اس کا فائدہ ہے اور زیادہ یوز ہوتی ہے وہ ہے لنکٹ سمارٹ اوبجیکس اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ لنکٹ سمارٹ اوبجیکس کیسے یوز کرتے ہیں ان کا یو آئی ڈیزائن میں کیا رول ہے اور کس طرح اس کو یوز کیا جائے گا یہ تو تھے آپ کے سمارٹ اوبجیکس اگر آپ کسی بھی سمارٹ اوبجیکس پر یہ رائٹ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ منیو میں آتا ہے کنورٹ ٹو لنکٹ لنکٹ سمارٹ اوبجیکس کیا ہے کہ آپ کی ڈیفرنٹ فائلز ہیں مطلب میں ایک ویب اپ ڈیزائن کر رہا ہوں ایک اس کا سائن اپ کا پیج ہے ایک اس کا یوزر ڈیش بورڈ ہے تو اس کے کافی زیادہ مطلب پیجیز ہوں گے آپ نے یوز کی ہیں جیسے فیس بوک ہے اس کا اوپر والا جو ٹاپ نیوگیشن بار ہے یا جس کو ہیڈر کہتے ہیں وہ تقریباً سیم رہتا ہے تو وہ جو آپ کا ہیڈر ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹین ڈیفرنٹ جو ہے ایک ہی اپ ہے اس کے دس ڈیفرنٹ سکرینز ہیں جو ہیڈر ہے وہ میرا ہر دفعہ سیم رہے اور اس کو میں ایک ہی جگہ سے ڈیٹ کر سکوں دیکھتے ہیں جیسے اب یہ پیج تھا پیکجز کا ٹھیک ہے اب میں کیا چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہیڈر بناتا ہوں یہ میں ذرا کوئی کام کروں گا تاکہ اس میں ڈیزائننگ کا اتنا رول نہیں ہے صرف آپ کو مقصد ہے بات سمجھ لگنے کا کہ یہ کیسے جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں یہ میں نے بنایا اس کے بعد میں نے یہاں پہ لکھ دیا فرض کریں لوگو ٹھیک ہے یہاں پہ لوگو تھا میرا اور یہ میری جو ہے یہاں پہ نیوگیشن باہر آجائے گی نیوگیشن میں میں نے لکھ دیا باوٹ اس کانٹیکٹ اس ٹھیک ہے اور یہ اس کو تھوڑا سا سپریشن کر دوں میں ان کی تھوڑی سی تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے اور یہ جو لنکس ہیں وہ لنکس ہیں تو تھوڑا ان کو باریک کر دیتے ہیں بس ابھی 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 کے لیے یہ کافی ہے تو یہ ہے جی میرا ہیڈر یہاں پہ میرا لوگو تھا اور یہ میری فرض کریں ویب ایپ ہے اب یہ اس کا ایک سنگل پیج ہے ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگو اور یہ جو سارے یہ تینوں چیزیں ہیں ان کو میں گروپ کر لوں اور اس کو میں کروں کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ اور پھر میں اس کو کروں کنورٹ ٹو لنکڈ اب جیسی میں لنک کروں گا دیکھیں اس نے مجھے ایک ڈائلک اوپن کر دیا کہ آپ اس کو کہاں سیو کرنا چاہ رہے ہیں میں اس کو ہیڈر آل کر کے اس کو سیو کر لیتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں پیکجز کے نام سے پیکجز پیج پیکجز پیج چیک ہے اچھا اب میں یہاں سے ہی ان تینوں کو ختم کر دیتا ہوں بلکہ یہ ٹیکش بھی تو ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کوکلی جو ہے وہ اس کو چینج کرتا ہوں پیکج جیٹیلز ٹھیک ہے پیکج جیٹیلز ہی میری یہ میں نے چار ختم کر دیئے اب میں ایک یہاں پہ پیرا گراف کرتا ہوں جلدی سے ذرا یہ کرنا ہے تاکہ آپ کو ٹائم آپ لوگوں کا کم ویسٹ ہو یہاں پہ ہم پیسٹ لورم اپسم کر دیں گے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں یہ لیں ٹھیک ہے اور لیفٹ پہ لے جاتے ہیں اس کو ایک پیرا گرافور بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ہیڈنگ ہو گئی یہ پیکج جیٹیلز کا پیج ہے اچھا اب یہ بھی میں پیج سیف کر لیتا ہوں سیف ایز پیکج جیٹیلز پیج ٹھیک ہے اچھا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ جو ہیڈر ہے دو پیجی سے یہ میں دوسرا پیج بھی کھول لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں پیج آگئے ہیں ان کو میں جب آپ نے سامنے کر دوں تاکہ آپ کو پتا لگی یہ جو دونوں پیج ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیڈر ہے یہ ان میں لنکڈ ہے اپس میں اگر میں ایک پہ چینج کروں گا تو دوسرے پہ بھی چینج ہو جائے گا اور اگر میں یہ دیکھیں جو ہیڈر کی ہم نے ڈیسٹاپ پہ فائل سیف کی تھی یہاں پہ یہ ہیڈر آل ڈاٹ پی ایس بی ہے اگر دیکھیں اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں لے آتا ہوں کھینچ کے ڈرائگ کر کے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہیڈر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو لنکڈ سمارٹ آبجیکٹ کا پتہ لگے گی یہ کیا چیز ہے یہ میں ہیڈر پہ آیا یہ میں نے گروپ کھولا اور میں نے یہاں سے اس کا کلر جو ہے وہ بلو کر دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا سیف یہ دیکھیں دو فائل سی میری الگ الگ یہ ایک پیج یہ ہے اور ایک پیج یہ ہے ٹھیک ہے دونوں میں اوٹومیٹکلی اس نے سیف کر دیا ہے چینج کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور میں یہاں سے بھی اس کو بند کر دیتا ہوں اب میں فرض کریں میرے پاس یہ ڈاکومنٹس اوپن نہیں تھی میں نے صرف یہ ہیڈر والی فائل اوپن کیوئی تھی یہ دیکھیں اس کا کلر میں دوبارہ چینج کرتا ہوں فرض کریں میں اورنج کر دیتا ہوں اس میں آپ کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں ضروری نہیں صرف کلر کی چینج کرنی ہے اس کے بعد یہ میں پیکجز والا پیج کھولتا ہوں تو دیکھیں ابھی اورنج نہیں ہوا یہ کیا بات ہے اب میں کیا کروں گا کہ میرا جہاں پہ یہ لنکٹ اوبجیکٹ ہے دیکھیں یہاں پہ ایک ییلو سا سمبل آ رہا ہے میں اس کو تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پینل آپشنز میں پتہ لگ جائے گی یہ کیا ہو رہا ہے اس کا تو سمبل اتنا ہی رہا چلیں یہ ییلو سا ایکسکلیمیشن مارک آ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے یہاں پہ آپ رائٹ ٹلک کریں گے تو آپ کو آ جائے گا یہاں پہ آپشن کے اس کا یہ کدھر گیا ہے اس کی آپشن رائٹ ٹلک آپ نے یہاں پہ کرنا ہے یہ آپ کو آ جائے گا کہ اپ ڈیٹ آل موڈیفائیڈ کونٹنٹ جتنا بھی آپ نے چینجز کی ہیں وہ یہاں پہ آپ کی جو اپ ڈیٹ ہو جائیں گی یہاں پہ کروں گا تو یہ دیکھیں اور جو چیئے یہ اپنے پریشان نہیں ہونا کہ میں نے لنکٹ آبجیکٹ سیو کیا تھا میں نے کھول آیا تو اب یہ چالی نہیں رہا یہ تو یہاں پہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے تو اس کے بعد میں یہ ڈاکومنٹ سیو کر دوں گا اسی طرح میری جو دوسری ڈاکومنٹ ہے پیکجز ڈیٹیل پیج اس پہ بھی دیکھیں ابھی بلو ہے یہاں پہ لنکٹ سمارٹ آبجیکٹس کے بارے میں اس لیکچر کے ساتھ ہی ہمارا جو بگنر کا کورس ہے وہ فنش ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کورس میں ملیں گے اللہ حافظ اگر آپ کو یہ میری ٹیٹوریلز پسند آئے ہیں تو پلیز میری ویب سائٹ پہ وزیٹ کریں لین uxid.com اور سبسکرائب کرونا نہ بھولیے تاکہ آپ کو جو نئی نئی اپ ڈیٹس ہیں نئے نئی کورسز کے بارے میں انڈرویڈ اور آئیو ایس ui اور ہاو ٹو ڈبل یور فریلانس ریٹ یہ میری نیکسٹ کورسز ہیں تو ان کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سبسکرائب کروائیں اور میرے یوٹیوب یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کروانا نبولی thank you